لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی آپ شرکی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا فوکس دربار ہی کیوں ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بہترین مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ انڈیا کے اندر یو پی کے مگن پور کے اندر کسی بابا کا دربار ہے جن کا نام ہے زندہ شاہ مدر اس درگاہ کے اندر خانہ کعبہ کی عمارت کو بنا دیا گیا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو صاف طور پر تواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اب بتائیں کہ ایف جہالت کو ہم شرک کے سوا بھلا کیا نام دیں قبرستانوں میں جا کر انسان کو اللہ کا خوف آنا چاہیے تھا آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی یا پھر وہاں پر جا کر اسے شرک کرنا چاہیے تھا اس مشرک کو تو آپ سبھی لوگ یقیناً پہچانتے ہوں گے آپ ذرا اس کی باتیں غور سے سنیں درگاہ شریف جو ہے کعبہ شریف کے جیسے دیکھتے ہیں اندوسان میں عزت کے چھانے والے کا آخیدہ یہی ہے جو بھی کعبہ شریف میں نہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی آنے کی یہ بھی عزت بھی عزت ابراہیم علیہ السلام کے اولا سے ہے امام حسین کے اولا سے ہے اور کعبہ شریف کو بھی عزت ابراہیم علیہ السلام لیے